بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب ناظرین اب تک کی جو بڑی اہم خبریں ہیں فالس فلیک آپریشن کامیاب ہوا عمران خان کی جو پیشی تھی اس پر فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ جیل ٹرائل ہی ہوگا بڑی اہم ملاقاتوں کے بعد خفیہ ملاقاتوں کے بعد نگران وزیراعظم کا دورہ اربو ڈالر کی انویسمنٹ کی جو بات ہو رہی اس میں کیا حقیقت ہے اور یہ جو خفیہ ملاقاتیں ہوئیں اس کے بعد الیکشن کا معاملہ بھی بڑے نہیں مان رہے انہوں نے کہا الیکشن کروانے ہیں اور عمران خان نے تحریک انصاف کو بہت بڑا حکم پاک فوج کے حوالے سے دیا یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور سائفر کیس جو پروسیکیوٹر تھے اس کو انام و کرام کا ایک بڑا دلچسل سلسلہ بھی ہے اور سینٹ میں اس وقت دلچسل صورتحال پی ٹی آئی سمیت پی ایم ایل اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہو گئے وجہ کیا بنی نو مئی کے کیس میں آپ کو پتا ہے جو انویسٹیگیشن کی رپورٹ ہے وہ اب ٹی وی پروگراموں میں اور جھوٹ پکڑے گئے جاوید چودری صاحب مردانہ پولادی کشتے بیچتے بیچتے کتابیں لکھنے والوں کو پروگرام میں لانے پر کیوں مجبور ہوئے اور جج ہمائیوں دلاور اس کے بارے میں بڑی اہم خبر اور تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ حمد خان کی نگرانی میں وکلا کو اہم زمداریاں دے دی گئیں الیکشن فل فور منقد ہوں گے اور ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں فیصلہ بھی چیلنج کیا جا رہا ہے نشان بلے کا ہوگا یا کون سا یہ بھی فیصلہ جلد آنے والا ہے سائفر کیس کی جو سماتی سب سے پہلے ابو الحسنات صاحب کی عدالت میں ہوئی جہاں وکیل سلمان صفدر تھے ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر شاہ خاور بھی تھے اور عمران خان کی پیشی پہ جو جیل حکام تھے انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ہم پیش نہیں کر سکتے سیکیورٹی خدشات ہیں اس پہ اسلامباد پولیس کی پوری رپورٹ بھی ساتھ لگائی گئی آپ نے پرسو سلمان اکرم راجع صاحب کے ساتھ میرا انٹرو دیکھا اس میں بڑی کھل کے ہم نے تفصیل سے بات کی کیا کیا پہلوں ہے لیکن آج جو پیشی پر عمران خان نہیں تھے تو شاہ محمود قریشی کو لیا جا سکتا تھا لیکن خات ایک عدالت کے سامنے لیا گیا جو صرف عمران خان کے متعلق کہ واضح طور پر دو نمری پیش نہیں کیا سلمان اکرم نے بڑی کھل کر بات کی کہ ہم لوگ اپنی جان پر کھیل کر عدالت میں اگر پیش ہوتے ہیں اگر اس طرح کے رسک ہیں جیل میں اگر انہیں خطرہ نہیں ہے راستے میں اگر خطرہ ہے جو ڈیشل کمپلیکس مکمل طور پر باند ہے یہاں پر تو خاندان ہے وکلا ہیں اور ججز ہیں خطرہ کس سے ہے جو لا رہے ہیں ان سے ہے کیا اگر آپ ماری بات نہیں مانے تو پھر سپریم کورٹ جانا پڑے گا سلمان صدر تو اب جائیں گے جان کا خطرہ یہ بتاتے تھے ماضی میں آپ کوئی یاد ہوگا پہلے کہتے تھے سٹریچر پر ڈال کے لاؤ بخوار میں لاؤ جیسے مرضی لاؤ اب تیین نہیں کر سکے ابھی تک کہ جیل ٹرائل کرنا کہاں ہے اتنی جلدی میں پانچ ہفتوں میں کیس ختم کرنے کی آپ اگر بینظیر بھٹو کا کیس اٹھا کے دیکھیں تو اسی کا معاملہ بکل مختلف تھا جیل سمات کو انہوں نے پہلے کال ادم قرار دیا آئی کورٹ نے سمات کا بقادہ حکم نامہ پڑھا کے سنایا گیا جیل انتظامیہ کو بتایا گیا اور وہاں پہ حکم عدالت کا کہ پیش کرے لیکن وہ پیش نہیں کرے اب یہاں پہ ابو الحسنات صاحب یہ سوال بڑا عجیب و غریب سوال تھا پوچھ رہا تھا کہ کیا عدالت نے ملزمان کو طلب کیا مطلب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ پچھلے پورے دو دن سے ایک پورے ملک میں عمران خان کی پیشی کے حوالے سے کیا معاملات ہیں کیسے عدالت نے بلائیا یا نہیں ہائی کورٹ نے حکم دیا ہوا ہے کہ جیل انتظامیہ باقاعدہ لے کریں باقاعدہ طور پر ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی حکم کی کوئی ویلیو نہیں ہے سیدھی سی بات ہے جج کے آرے جتنے مرضی نوٹفکیشن لے آئیں عوام کو ہم رسائی دیں گے میڈیا کو عدالت تک دیں گے لیکن ابھی تک یہ تیہ نہیں ہوا انٹیلیجنس سلمان اکن راجہ نے تو یہاں تک پوچھا کس انٹیلیجنس ایجنسی نے رپورٹ دیا ہمیں دکھائیں عمران خان کو کیوں پیش نہیں کیا دینے دے رہے ہیں مجھے یہاں پر اور یہ شاہ محمود قریشی کی زمانت پر رہائی کی درخواست بھی تھی عمران خان کی بھی درخواست ہے دونوں درخواستیں بھی ڈال دی گئیں اب دیکھیں یہاں جیل سپریڈنٹ کا یا تو سطیفہ بنتا ہے یا آرسٹ بنتے ہیں عدالت کو حکم تو یہ دینا جائے یہ لیکن ہوا نہیں اصل میں بڑوں کا فیصلہ ہوا پیچھے یہ جلسے دیکھیں کلمنشن دیکھیں انہوں نے فیصلہ کیا اڈیالہ جیل کی پھر رپورٹ بنائی اور تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کی جان خطرے میں ہے اب جان خطرے میں دیکھیں ایک جملہ انہوں نے بڑا لکھا بڑا واضح سے اگر آپ اس کو پڑھیں کہ لائف تھریٹس جو ہیں وہ عمران خان کو ہیں اداروں کی رپورٹ اب تھوڑا سا آگے پیچھے کریں آپ کو سمجھ آجائے گی اب ہائی الرٹ سیکیورٹی تھی لیکن عمر یوب نے دو دن پہلے فالس فلیگ آپریشن کا ذکر کیا وہی معاملہ نکلا اڈیالا جیل کے بار یہ جو نے بوشہ بیوی کے ساتھ جو باردات کی اس کا مقصد یہ تھا رپورٹ بنائی جو آٹھ لوگ جو لائے گئے وہ بھی انہی کے نکلے مزے کی بات وہ تصویر دیکھ لیں آپ کے سامنے پڑھیں ہیں سوشل میڈیا پر انہیں لگتا تھا عمران خان پیش ہوں گے جھلک کے لیے لوگ نظر آئیں گے یہ ان کا جو مط بنا ہوا یہ ٹوٹ سکتا ہے تو وہ جو نامعلوم لوگ جن کی اب تصویر بھی آگئی تعلق بھی پتہ چل گئے کہ کہاں سے کون سے لوگ تھے اب مقبول ترین رہنما کی جہاں چڑیا پر نہیں مار سکتی پانچ سو روپے دے کر دہاری پر یہ جو لوگ لائے گئے اس وردات کو رپورٹ میں شامل کر کے اس کی بیس پر سیکیورٹی رسک بنا لیا گیا اب ذرا اندازہ کریں کہہ رہے ہیں عمران خان کی جانو اصل میں جو خفیہ ملاقات ہوئی اس میں جب تصویر اور ویڈیوز دکھائی گئی تو وہاں سے اندازہ ہوگا کہ اب معاملہ ان کے کنٹرول میں نہیں یہ یہاں عمران خان کو سیکیورٹی کچھ کلومیٹر نہیں دے سکتے چوبیس کرون لوگوں کیا سیکیورٹی دے رہے ہوں گے اب بندوق کے زور پر جس طرح پارٹی توڑی جا رہی ہے جس طرح لانچ کیے بندے دوبارہ نکال کے تحریک انصاف کو یہ سمجھ رہے تھے ختم ہوئی لیکن اس ملاقات میں اب انہیں لگتا ہے کہ سکینڈل جو ہیں وہ جاری رکھنے ہوں گے آج چوتھا دن ہے فیلال عمران خان کے لئے کوئی نیا سکینڈل نہیں آیا لیکن یہ لوگ ان وارداتوں پر کام کر رہے ہیں انہوں نے تین فیصد کو نوے فیصد میں بدلنے کی کوشش کی اب مسئلہ انہیں اس وقت پختونستان سندو دیش اور آزاد ملوچستان کی تحریکوں کو اللہ تعالیٰ پاکستان کو محفوظ رکھے یہ بہت بڑا خدشہ ہے اور اس حرکت کو یہ سوچے بھی نہ پختون قوم پہلے سے دکھی ہے یہ دیکھیں شریف لوگ ہیں انہیں بار بار تنگ کیا جارہا ہے ان کی زندگی عذاب کی جاری ہے رد عمل ضرور آئے گا اب ایک ایسے مرحل پاک فوج اپنی شہادتیں دے رہی ہے یہ بہت بڑا خطرہ خیبر پختونخواہ کی بیلٹ اس پورے علاقے کے لئے وہاں بڑے بڑے چیلنجز ہیں خان کا ہونا قوم کو متحد رکھنا بڑا ضروری ہے یہ جس طرح آپ سنتے ہیں نا کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں محفوظ ہوگا ہوں کیونکہ وہ مس کیلکولیشن کرتا ہے اسی طرح انہیں دیکھ کے کہ بلی حالانکہ کبوتر بھی اپنا ہومبر کرتا ہے کہ وہ ادھر ادھر اچھی طرح چیک کرتا ہے پہلے کہ بلی موجود تو نہیں ہے لیکن وہ ایک چھوٹی سی غلطی اس کی جان لیوہ غلطی بنتی ہے زد پر لے رہنا صرف کام نہیں آتا بعض وقت ہتھیار ڈال دینا بہتر ہے معافی مانگنے میں عظمت ہے یہ بدمنی کرانا بڑا آسان کام ہے اس وقت دیکھیں پاکستان کی قوم جو ہے وہ بڑا جہاد کر رہی ہے کہ پر امن رہ رہی ہے اور یہ بار بار کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن سے جمہوریت کو عوام کو بدلیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ عوام جمہوریت سے بدل ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوسرے راستوں کی طرف سوچتی ہے وہ پھر امن کی طرف نہیں جاتے حجوم بے قابو ہوتا ہے مایوسی انسان کیوں انتہا سے انقلاب کی طرف لے کے جاتی ہے میں اپنے وی لاغ میں کیوں بار بار سمجھاتا ہوں پر امید رہیں آپ نے مایوس نہیں ہونا کیوں نوجوان طبقہ یہ نہ سوچے کہ ہمیں انقلاب کی طرف جانا ہے آج عرب نیوز میں پڑھیں پاکستان میں صرف دس فیصد لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ملک صحیح بنیادوں پر چال نوے فیصد مایوسی دب جا رہے ہیں انہیں ہمیں روکنے آج لوگ رو رہے ہیں پیٹر اپنے مقدر کو کوس رہے انہیں لگتا ہے اگر کوشش نہ کی تو اس زلالت سے نہیں نکل سکیں گے اپنے حق کے لیے لڑیں ظالم کا ہاتھ پکڑیں آواز اٹھائیں معاملات بے طریق طرف لے کے جائیں لیکن دیکھیں بظاہر تو یہ چیزیں مشکل لگتی ہیں لیکن بعض وقت وہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے کہ وہ ظلم کا جب بازار گرم ہو تو پھر یہ کہنا اللہ بھی کہتا ہے دیکھیں ہم کسی کی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے تو عمران خان پاکستان کا ہمدرد وطن ہے ہمدرد رہنما ہے وہ پاکستان سے محبت کرتا ہے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے عوام کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق اس کا ہے دیکھیں خان نے کبھی کسی جلسے میں پاک فوج کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا اس نے کبھی اداروں کے خلاف بات نہیں کی اتنے مظالم سہے گولیاں تک کھائیں لیکن بغاوت کا درس نہیں دیا وہ پور امن کہتا رہا پور امن پور امن آج پھر عمران خان کی جو پاک فوج کے بارے میں سٹیٹمنٹ ہے وقلہ کو ہدایت دی کہیں کہ ان اناثر سے بھی بلکہ دور ہیں جو تحریک انصاف اور پاک فوج کے درمیان تعلقات خراب کر رہے ہیں اب دیکھیں یہ تاثر بڑا اہم ہے پاک فوج تحریک انصاف کا جڑنا ضروری ہے فوج پاکستان کی سلامتی اور دفاع کے لئے ضروری ہے شہدہ کو خراج تحسین عمران خان نے پیش کیا کہا ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہم دردے ہیں یہ شیر افضل مروت کے بیانات ہیں آپ دیکھیں شیر افضل مروت نے جس طرح خیبر پختونخواہ میں عوامی اجتماعات میں پاک فوج زنداباد کے نارے لگوا ہے اب اس سے وہ صاف کہہ رہا تھے یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم ڈر رہے ہیں یہ ہماری اپنی فوج ہے اب لوگوں کو لگ رہا ہے معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اس پروپیگنڈے کا اپنے حصہ نہیں بننا کہ آپ پاک فوج کے مخالف ہیں لوگ بدلتے ہیں دیکھیں نئے لوگ آتے ہیں دلوں میں تبدیلی ہے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان اس کو ثبوت میں آپ کو دے سکتا ہوں کیا آپ سوچ سکتے تھے کہ نواز شریف چاہزب بندہ اپنی فوج جو دشمن کو کہتا تھا کہ میری فوج دہشدگرد ہے اس کی بیٹی نارے لگواتی رہی اس کے وزرہ اسیمبلیوں میں تقریریں کرتے تھے پاک فوج کے خلاف یہ لوگ گنگا شنان کر کے پاک صاف ہو گئے آج پروٹوکول لے رہے ہیں عمران خان نے یہ بات اسی لئے کہ وقت بدلے گا اور نواز شریف انہی سولہ مہینوں کے اندر اندر وہی کام کرے جو آٹھ مرتبہ اس نے کیا ہے یہ آپ عمران خان کی باتوں کو لائٹ نہ لے ابھی اڈیالا جیئر کا سپرینڈنٹ بتا رہا تھا ایک وکیل کو کہ کرکٹ فائنل پہ ہم نے کہا ہندوستان جیتے گا عمران خان نے فائنل سے پہلے اگل نہیں ہی اسٹریلیا جیتے گا اور وہ ہی ہوا عمران خان کو پتہ ہے اسٹریلیا کیس طرح فائٹ پیک کرتا ہے حالانکہ بھارت نے تو اپنی طرف سے آپ کو پتہ ہے وہ فل ڈریس رہرسل بھی کر لیتی انعامات لینے کی وصول کرنے کی تو جن لوگوں ان باتوں پر اور بہت ساری چیزوں پر یقین نہیں آتا انہیں یہ ساری باتیں ہوتی انشاءاللہ نظر آئیں گی حالات بدلتے دیر نہیں لگتے اور یہ بدلنے جا رہے ہیں آپ یہ میری بات یاد رکھیں دوہزار آٹھ کا واقعہ لیبیا میں جب کرنل کذافی امریکہ اور اس کے تحادی سے نشانہ عبرت بنانے کی کوشش کہہ رہے تھے تو اجلاس میں عربلیق میں اس نے اس طرح کھڑے ہو کے سب سے ایک ہوا سارے بیٹھے تھے اس نے کھڑے ہو کے جس طرح عمران خان آپ کو پاکستان میں کھڑے ہو کے تقریر کر کے اپنی حکومت گرانے کا بتا تھا تو یہ نواز شریف وغیرہ ہستے تھے تھٹے لگاتے تھے کذافی جب یہ بیان کر رہا تھا تو اس وقت سب سے زیادہ عربلیق کے اجلاس میں جس کا کہکہ اور ہنسی گونج رہی تھی وہ تھا شام کا صدر بشار الاسد اور کذافی کے تاریخی جملے اس کی طرح دیکھ اس نے کہا دیکھو آج تم میرے اور ملک پہ ہنس رہے ہو کہ ہمیں مار پڑھ لیے کال تمہاری باڑی آئی گی تو تمہیں یہ اونچی آواز میں رونے بھی نہیں دیں گے اور پھر یہ ہوا پورے تین سال بعد شام میں سیول وار شروع ہوئی اور امریکہ اور اس کے حمایتیوں نے شام کو کھنڈ رات میں بدل دیا یہی عرب ممالک کھڑے ہو گئے تماشاں دیکھتے رہے کوئی مسلم ملک بدل کرنے نہیں ہے پاکستان میں تو یہ بہت دفعہ ہو چکے اور آگے بھی بہت دفعہ ہوگا سیاستدانوں کے بیانات آپ دیکھتے ہیں یہ کس طرح کے لوگ ہیں آپ ان کی حصید یہ رانہ سناؤلہ کو دیکھ لیے یہ نونلی ویڈ سب سے بڑا سرپنچ بنا ہوئے یہ نبے کی دہائی میں جب ایک چھوٹا موٹل چوڑاکو ٹائپ سیاستدان تھا چنیوڑ میں تقریر آج بھی ریکارڈ با موجود ہے مریم نواز اور اس کی والدہ پر اس نے الزام لگائے تھے کیپٹن سبدر کے حوالے سے نواز شریف نے مقدمہ بنایا بین ازیر بھٹو نے اس کو اس بات سے پارٹی سے نکال دیا تھا کہ عورتوں کے خلاف ایسی گندی زمان استعمال کرتے ہو لیکن افسوس دیکھیں کہ اسی نواز شریف نے اسے اپنی پارٹی میں واپس لیا اور یہی شخص عمران خان اور بشا بی بی کے خلاف بولتا رہا عمران خان کے خلاف سے یہ سیاستدان نہیں اب تو ٹی وی پروگراموں میں نو مئی کے حوالے سے وہ انویسٹیگیشن افسر جو ہے انوشہ صاحبہ وہ بیٹھی کہ عمران شاید وہ پوچھتا ہے نو مئی کو کہاں غائب تھی پولیس کہاں غائب تھی وہ بتائیں کہتے ہیں موف فار وڈیس کا جواب ہی نہیں نو مئی کو یہ خان انہیں پتہ ہے دیکھیں ختیجہ شاہ کا معاملہ کیا ہے اسے مرکزی ملزم بار بار بنا رہے اس پر الزام یہ ہے کہ اس نے اپنے اکاؤن میں جارمی چیف کے سطیفے کا مطالبہ کیا تھا اب مطالبہ کرنا غیر قانونی اقدام نہیں ہے وہ ماننی کس نے اور پھر وہ اکاؤنٹ بھی اس کا نہیں تھا زبردستی ہے مجبور کیا جا رہا ہے کہ اکاؤنٹ کو وہ میرا تھا اور مجھے عمران خان نے کہا تھا اور وہ صرف سات مہینوں سے اس قید میں ہے کہ وہ سچ کے ساتھ ہے کہ میں جھوٹ کیوں بولوں مجھے عمران خان نے کہا ہی نہیں نہ وہ میرا اکاؤنٹ ہے لیکن وہ صرف اس بات پیڑے ہوئے ہیں اس جھوٹی گوائی پہ بس دید اس کے خلاف تو انوشہ صاحب اسے تو بہت سے سوالات بنتے ہیں لیکن وہ آپ کو پتہ ہے سادہ سا سوال تو اس نے پوچھ لیا کہ نو میئی کو کور کمانڈر ہاؤس کی طرف پولیس کیوں موجود نہیں تھی بس اتنا سا جواب تھا لیکن اس کا کوئی جواب نہیں ہو دیتے کیونکہ سارا آپ پتہ ہے سب کو کون لوگ تھے وہ نامعلوم جو کالڈیالہ جیل کے باہر تھی عمران خان کے خلاف وارداتوں میں دیکھیں جو کام کرے انہوں نے نواز نہیں ہے ابھی شاہ خاویر جو سپیشل پروسیکیوٹر اس سائفر کیس کا اسے تین مہینے کے لئے پی سی بی کا چیف الیکشن کمیشنر جو بنا دی ہیں اب چیئرمنٹ پی سی بی کی تائناتی چار فریوی دوزار چوبیس کی ڈیڈ لائن ہے اور یہ بورڈ آگو گورنر مکمل ہونے تک پورا کرکٹ بورڈ کے الیکشن کا سارا انچارج ہوگا اب یہ وائد ادارہ کرکٹ بورڈ میں کھلا مال آتا ہے پی ایس ایل کا سارا مال اس میں آتا ہے تو دودھ کی رکھوالی آپ بلی کو دے دے یہ بلکل وہی معاملہ ہے جس رجاج ہمائیو دلاور جس نے توشہ خانہ کا کیس آپ کو پتہ ہے سپیشل جاج اس کو اسلام بار جوڈیشل کمپلیکس میں تائنات کر دیا تین سال کے لئے غلط فیصلہ دیا نگران وزیراعظم اب دبئی میں جا کے جو باتیں کریں یہ معاملات الیکشن میں لیکن آئی ایم افور تمام بڑوں نے انکار کر دیا یہ اربو ڈالر کے دستخط اور ڈالروں کی برسات کی بات کریں جو دو سال سے ہم لوگ یہی منجن بیش چینے بار بار سلاب آیا اربو ڈالر آئے ایک ٹکا نہیں ملا شباش نے پوری دنیا کے دورے کیا ساتھ جاتے رہے بڑے بھی لیکن سعودی عرب سمیت عرب امراض پر کسی ایک کس نیک نے بھی روپیہ دیا اور ٹرک کی بدی کی پیچھے لگا دیا حقیقی معنوں میں دیکھیں اس وقت نگرانوں پر کون نتبار کرتے ہیں تو ٹائٹل ہی نگران کیر ٹیکر آتا ہے ان کی کون سنتا ہے وہ شباش کی نہیں مانتے تھے ان کے پیچھے پیشہ گارنٹیاں بھی موجود ہو لیکن عوام کی طاقت سے عوامی حکومت نہ آئے دنیا کا کوئی ملک بھی کسی صورت مدد نہیں کرتا آئینی حکومت آئے گی اب آئی ایم ایف نے جب فیصلہ کیا تو اب انہیں الیکشن فروری کروانا پڑے گا ورنہ جون کا پروگرام پیسے نہیں ملیں گے پیسے نہیں ملیں گے تو ملک نہیں چلے گا تھوڑی بہت بھی کیے ہو سکتا ہے دے دیں پانچ سو ملین ایک کر اب ادھر ادھر کچھ مہنے کے لئے تنخواہیں نکل آئیں گی لیکن اس کا ثبوت دے کے سب سے بڑا ملک نہیں چل سکتا بلومبر کی آج کی رپورٹ ہے کہ پاکستان کی کرنسی ایشیا کی بدترین کرنسی ڈکلیئر ہوگی دوزار تئیس میں بیس فیصد کرنسی کی ویلیو گریہ آپ کی جب میں سو رپے تو وہ اسی رپے رہ گئے ہیں یہ تو رپورٹ ہے حقیقت میں ہو سکتا ہے وہ ساٹھ بھی نہ رہے ہوں لیکن دوزار چوبیس میں بدقسمتی یہ نقصانات کا سلسلہ جاری رہے گا کہ اگلے سال کے آخر تک بلومبرگ دعویٰ کر رہے ہیں جو اس وقت دو سو پچاسی پہ رکا ہوا ہے آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں مسنوعی طریقے سے اس کو مت رکو نقصان ہو رہا ہے اور جو جو یہ الیکشن میں دیر کرتے جارہے ہیں عوام میں مزید غصہ آ رہے ہیں عمران خان کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا یہ فروی سے مارچ تک اگر الیکشن لے جانے کی کوشش کریں گے تحریک انصاف کی دو تیہی سے تین چوتھائی اکثریت نہ ہو یہاں میرا نام بدل دے یہ بلے کا نشان قائب کریں گے وہ چراک کے چھتری کے کوئی نشان لے کے بھی جیت جائیں گے خان جیل کے اندر ہو جیل کے باہر ہو یہاں پر سب سے جو اہم بات یہ جو خفیہ ملاقاتیں ہیں کسی عمران خان سے کہا جائے رہے ہیں کسی بڑے نام کو چیئرمن یا وزیراعظم بنا دے عمران خان یہ بڑے ناموں کو نہیں وہ ایک سرپرائز ضرور دے گا کوئی ایسا نام ضرور آئے گا آپ کے وحم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کیونکہ اگر حکومت تحریک انصاف کی ہو اور تین چوتھائی اکسری ہو تو خان پیچھے بیٹھ کر بھی حکومت چلائے تو معاملہ کھل ہو جائیں گے اس کی بڑی مثال ہندوستان میں کانگریس میں سونیا گاندھی کی دیکھ لیں حالی میں بھی یہ شیباز شریف کی جو سولہ مہینے حکومتی چلا تو نواز شریف رہا تھا لندن سے یہ ہر ہفتے اس کے پاس پہنچ کے جا کے ہدایات لیتے تھے وزیراعظانہ وہ تر ٹیم پوری وہی تھی کابینہ کے نام تک ہوئی تھے ایک ایک تائناتی نواز شریف نے کیے تو اس لئے حکومت نواز شریف چلا رہا تھا نام سامنے اس کو شیباز تو عمران خان کے پاس بھی ایسے بہت سارے ڈورک ہورسز موجود ہیں جو وقت آنے پہ ضرور آئیں گے یہ جو خفیہ میٹنگز ہو رہی ہیں بار بار یہی بات ہو رہی ہے کہ آپ کسی طرح اس معاملات سے نکلنا چاہتے ہیں تو باہر آئیں اب جو مقابلے میں لوگ ہیں وہ نواز شریف صاحب پانچ منٹ آپ کو پتہ گفتو کو نہیں کر پانچ منٹ کی ان کی گفتو سے دنیا کے معاملات سے لے کے پاکستان کے معاملات تک انہیں پتی کو نہیں یہ عرفان صدیقی سے چند درباری جو لکھ کے دیتے ہیں وہ بول دیتے ہیں قابلیت اس کی بالکل اس طرح ہے جس طرح امیت شاہ وہاں ہندوستان میں نرندرہ موڈی سامنے لیکن یہاں عمران خان تو ایک ویجنری لیڈر انٹرنیشنل لیول کے لیڈر ہے اس کے پاس تو یہ سارے معاملات کا حل موجود ہے اور اسی لئے عمران خان کا لانا اور یہ جانتے ہیں کہ پاکستان ابھی انہوں نے جتنے دورے کی ہیں انہیں اندازہ ہو چکا ہے اس کے بعد اسی لئے ساری خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان سے کہا جائے وہ اپنا ڈارک فورس ابھی لے آئے ترب کا پتہ ہے وہ ابھی دکھا دے لیکن خان الیکشن کے پاس بڑے بڑے سرپرائز دے گا اور آخر میں زیادہ وقت ہوں نہیں میڈیا پہ بھی بات کرنے مردانہ کشتے فولات بیچتے بیچتے تیل کیپسول اب رونک لگانے کے لیے شام کی آپ کو جس طرح آپ کو پتہ بازاروں میں جائیں ان بازاروں میں تو وہاں گھاک اپنے سودے کی مشہوری کے لیے اپنا بہترین مال دکھاتے کل رات کے انٹرویو ایسا ہی تھا اخلاق کے دائرے میں بات کریں تو دیکھیں اس کا تو بڑا سادہ سا آسان سا ٹیسٹ ہے یہ جو انٹرویو کرتے ہیں اس طرح انہیں کہیں اپنی ہم گھر والوں کے ساتھ ماں و بینوں و بیٹیوں کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو لگا کے بیٹھ کے دیکھیں ان کے ساتھ اگر تو کر سکتے ہیں تو پھر یہ واقعی اسی بازار سے نہیں کر سکتے بند کریں گے تو پھر لوگوں کو بھی نہ دکھائیں اللہ ان صحافتی قیدوں سے بھی بچائے اور سیاسی قیدوں سے بھی انشاءاللہ ان خفیہ ملاقاتوں کے بعد یہ سارے اچھا یہ یاد رکھیں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہاں یہ ملاقاتیں ہونی ہیں لیکن در پریشر ڈیویلپ اور اجیل ٹرائل بھی ہو رہے تو یہ کیا مقصد دیکھیں کمپنی ہمیشہ دباؤ برقرار رکھتی ہے یہ ہمیشہ یہی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ بیسیکلی جو ہم کر رہے ہیں وہ اصل میں سارا معاملہ ہے مطلب دباؤ برقرار رکھنا ضروری ہے وہ اگدم اتھیار ڈال کے پیچھے نہیں اٹھتے وہ معاملات کو اسی طرح چلتے ہیں عمران خان کی اسٹیٹمنٹ بڑی اچھی تھی اب اس سے آپ کو انشاءاللہ اسی ہفتے کے اندر نظر بہت بڑے معاملات بدلتے ہوئے نظر آئیں گے اگلے بھی لفت کے لئے مجھے اجاز دیں اللہ حافظ